سب آپ یہ بتائیے آپ الیگل کنسٹرکشنز کو روکری کے لیے منصفیلٹی کیا کری تھی دیکھیں دیکھیں سب اگر گورنمنٹ کو لگتا ہے کیونکہ جائز تو میں نہیں ہوں اگر گورنمنٹ کے لگتا ہے کہ الیگل کنسٹرکشن کسی جگہ ہو رہی ہے تو بلکل وہ بولیے کہ کس طریقے سے الیگل کنسٹرکشن ہے اگر الیگل کنسٹرکشن کسی جگہ ہے میں لوگوں سے گورنمنٹ سے وعدہ کرتا ہوں اس کو ڈیمالش کروں گا لیکن پہلے تو مجھے ہونا چاہیے الیگل کنسٹرکشن کس کو کہتے ہیں اگر الیگل کنسٹرکشن اس کو کہتے ہیں کہ اپنی زمین ہے اس میں ہم کنسٹرکشن کریں گے کسی ڈپارٹمنٹ کی اوبجیکشن نہیں ہوگی لوگوں کی اوبجیکشن نہیں ہوگی تو اس کو ہم الیگل بولیں گے الیگل بولنا تو ہم آسان آسان سمجھتے ہیں پرنس صاحب تھوڑا تفصیلی بتائیں گے آپ کی جوریسڈکشن کہاں تک آتی ہے ہمارا جو جوریسڈکشن یہ دنویٹ پورا سی سٹارٹ ہوتا ہے اور بندوی تک ہوتا ہے تیرہ وارڈ ہیں منسول جوریسڈکشن کی اب جو کمپلیکسز یہاں پہ بنے ہیں آپ کے مطابق ان کے ساتھ منسپیلٹی کا کچھ نہیں ہے وہ ریونیو کے ساتھ ہے منسپیل کمیٹی کا ہے جو ہم ان کو دیتے ہیں ہم ٹرملز کنشن اس میں لکھتے ہیں پیرا فائیو پیرا سکس اس میں ہے کیا اس کا سیڈ بیک ہے کیا اس کا یہ ڈرینیز سسٹم ہے ہم تو لکھتے ہیں اگر ہماری جو نو سی ہے اگر اس کو کھلا فرضی ہوتی ہے تو ہم اس پہ کاروائی کھتا سکتے ہیں میرا ایک ہی ایک ہی مقصد ہے سر مجھے تھوڑا ٹائم پریزیڈنٹ ہو مجھے دو ہی مہینے ہوئے میرے تو پہلے فائیو صاحب تھی پریزیڈنٹ تو مجھے خود مجھے تین سال کاؤنسل میں ہوئے منصفل کمیٹی کو کرناک میں مجھے پتا ہی نہیں ہے کس کو کہتے اگر ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں اوبجیکشن نہیں ہے منصفل کمیٹی لکھتے ہیں اوبجیکشن نہیں ہے پی ایچی لکھتے ہیں اوبجیکشن نہیں ہے پی ڈی ڈی لکھتا ہے جو ٹائٹل ویریفیشن دیتا ہے تو کس کو ہم بولے گی دوسرا مسئلہ جو سب سے اہم ہے جو گورنمنٹ کا رول ہے اگر کوئی ہمارے پاس آتا ہے وہ بولتا ہے کہ مجھے این او سی دو اگر ہم فورٹی ون ڈیز میں اس کو اوبجیکشن نہ ہم اوبجیکشن اس پہ لکھتے ہیں اوبجیکشن کے بغیری ہم ایک سال تک اس کو گماتے فراتے کیڑیے سے منصفل کمیٹی منصفل سے کیڑیے تو گورنمنٹ رول ہے فورٹی ون ڈیز کے بعد ان کو این او سی جاتی ہے این او سی تو ہوتی ہے گورنمنٹ رول ہے گورنر صاحب نے اس سے پہلے میں نے خود وہ سٹیٹمنٹ اس کی سنی کہ آن لائن آپ این او سی لوگ سفر ہو رہے ہیں جب سرنگر منصفل کمیٹی کارپریشن کی بات کرے ان انطلاق منصفل کاؤنسل کی بات کرے جتنے بھی ہیں لیکن اگر یہ تو اربن میں ہی کیوں اربن میں ہی کیوں تو آخر پہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی گریب ہو امیر ہو کچھ کمپلیکس بنانا چاہے گا اس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں سر پراپر فاربلٹیز اس کو اس کو کرنی ہے جس جو ریلیٹیڈ ڈپارٹمنٹس ہے ان سے این او سی وہ لیں گے اگر وہ ایک سال تک ڈپارٹمنٹ این او سی نہیں لیں گے نہیں مطلب کال تو ہم میں ایک بات کروں کہ آپ کے ڈی اے کے پاس جاؤ کو کرنا گورنمنٹ کو ایک ہی فیصلہ کرنا ہے اگر کو کرنا ہے میں ان کو کو کرنا میرے جوریڈیس میں گورنمنٹ کو بین لگانی ہے یا بوکا بوکا ان کو کرنا ہے بوکا تو فال نہیں ہوگا یہاں پر بوکا چار سو گاؤں ہیں میرے اوپر جو منصفل جوریڈکسن کے باہر چار سو گاؤں ہیں مجھے چک پوشٹ لگانا ہے اگر سیمٹ کی گاڑی یہاں پر جاتی ہے تو مجھے روکنا ہے اس کو جس نے پہل گاہ میں پہل گاہ میں بوکا ہے اس لیے ہے وہاں پر پہل گاہ میں اور آڑو اس میں آتا ہے نہ کی یینڈ آتا ہے نہ کی سلر سلر کولر آتا ہے ککرناک سے اوپر چار سو گاؤں ہیں اگر میں ڈسٹک ایڈمیسٹریشن سے ال جی انتظائی میں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بوکا ادھر لگانا ہے ککرناک میں کیونکہ یہ تو ٹوریزم ڈیولپ نہیں ہے یہاں پر یہ سبی کے پاس چاہے میں ایڈمیسٹریشن کی بات کروں ہمارے لوکل ٹوریزم بھی نہیں آتے یہاں اگر یہ بچے بیک سے لون دیتے گورنمنٹ بہت سیادتہ کر رہا آج نوجوانوں کو بیروزگر نوجوانوں کو تو ہم اٹشن کیوں ڈالتے ہیں میں میڈیا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے مہادیم سے میں ہاتھ جوڑ کے میڈیا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جو حق ہے حق کا دو ساتھ حق جو ہے حق کا ساتھ دوں تو آخر پہ ککرناک کے لوگوں کو جو آپ کی ڈیوریڈکشن ہے یہاں تک کوئی بیگام آپ پہنچانا چاہتا ہے ککرناک کے لوگوں سے بھی میری گزارش ہے جو بھی رولز ہیں ریگلیشن ہے چاہے منصفل کمیٹی کے ہے ککرناک ڈالبی آتات سے وہ فالو آپ کیجئے اس کے ساتھ ہوں میں گر قانونی کوئی کرے گا اور اگر کسی کو پرمیشن حاصل کرنا ہو وہ آن لائن لائن اپلائی کر سکتا ہے بالکل آپ کیڑیے کے پاس ایک پورٹل آیا ہے وہ کیڑی جو ہمیں این او سی دینی ہے کیڑی ایسے رجوع کیجئے آپ رینیو ڈپارٹمنٹ سے کیجئے اگر رینیو کسی جگہ لکھتا ہے بلٹ اپ ایریا ہے یہ نہیں میں بولوں گا بلٹ اپ ایریا کے بغیر اگر کسی جگہ سیپ کا باغ ہوگا کچھ بھی ہوگا تو ہم اس کو بولیں گے نہیں اس میں اس میں آپ میں غیر قانونی طریقے سے کوئی بھی کام کام میں نہیں کروں گا آخر پہ آخر پہ پرون صاحب یہ بتائیں گے چونکہ آپ سینیٹیشن کا بھی کام دیکھتے ہیں آج کل کو کرنا کے لوگ کافی خوش ہے آپ سے آپ کے کانسلر سے آگے چھوٹے بڑے تو کیا کہنا چاہیں گے چاہے کھاک رو وہ سوی پر ہو سینیٹیشن آفسر ہو کیا کہنا چاہیں کوئی خاص ہدایت ان کو آپ دینا چاہیں گے میں فقر کرتا ہوں لوگ انہیں مجھے چنا ہمارے کانسلروں کو چنا اربن لوکل باڈیز میں گئے ہمارے میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے صفائی کرمچاری کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے تو یہ صبح سرٹکو پر ہوتے میں اپنے ملائزوں سے بہت خوش ہوں اور انشاءاللہ میرے جو کانسلر صاحبان ہیں میں خود ہوں میں کوشش کروں گے کہ ککرنا کو جاجب نظر بنانے کے لیے ہم ٹونٹی فور آورس انٹو سیون کام کریں گے شکریہ سر